ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اور پر جیو کو ڈراما سیریل بیل اگام کی نیکس آنوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے دانش اسے بار بار پریشان کر رہا ہے آخر کار رمشا فیصلہ کر لیتی ہے کہ دانش کی ساری حقیقت وہ افنان کو بتا دے گی آنوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ وہ افنان کو گال کر دی ہے افنان بہت ہی سیادہ حیران ہوتا ہے افنان کہتا ہے کہ خیریت تو ہے مجھے میں تم سے مل کر سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں یہ بات سن کر افنان اب بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور رمشا کو کہتا ہے کہ تم مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہو مجھے بتا کیوں نہیں دیتی آخر کیا مسئلہ ہے افنان تمہیں مل کر سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ آخر کیا پرابلم ہے افنان بہت زیادہ حیران ہوتا ہے رمشا کی آنکھوں میں افنان ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ نہیں چاہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو افنان تو اب رمشا کی ز ہمارے گھر پر آ جاتا ہوں جس پر رمشا کہتی ہے کہ نہیں میں خود ہی تم سے ملنے کے لیے آوں گی یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ افنان حیران ہوتا ہے کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی رمشا اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوتی دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ علی سے افنان کی ساری باتیں سن لیتی ہے وہ افشین کے پاس جاتی ہے اور افشین کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ رمشا اور افنان ایک دوسری سے چھپ چھپ کر ملتے ہیں افنان ایسا ہی کر رہا ہے میں نہیں جانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے افنان کبھی بھی تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا افنان تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ افنان مجھ سے محبت نہیں رمشا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی رمشا کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے علی سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے آنے والے اپسوٹ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ علی سے اپنی ماں کو کہتی کہ میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ مجھے اب افنان کے ساتھ نہیں رہنا میں اب ڈیووس لینا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو وہ خودگرز انسان شاید مجھے ڈیزارو ہی نہیں کرتا وہ رمشا جیسی میڈل کلاس لڑکی کو ڈیزارو کرتا ہے جو بھی ہے لیکن تم اب ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں کرو گی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر علی سے کہتی کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کبھی بھی اب افنان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اینی اور دانش کی شادی کی بات ہوتی ہے تو رمشا صاف انکار کر دیتی ہے کہ دانش سے کبھی بھی اینی کی شادی نہیں ہو سکتی تم دانش کی حقیقت کو نہیں جانتے یہ بات سن کر شانی بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ آخر تم دانش کو کیسے جانتی ہو تم اس کے بارے میں کیسے جانتی ہو مجھے بھی تو پتا چلے آخر تمہارا اس سے کیا تلک ہے یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ دانش اچھا انسان نہیں وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے دوسروں کا استعمال کرنا دوسروں کو بیپ کو بنانا ہی تو اسے آتا ہے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو جو کچھ سچ ہے تو مجھے بتا دو یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس انسان کے بارے میں شاید تم اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں کیسے جانتی ہوں مجھے بھی تو پتا چلے آخر تم دانش کو کیسے جانتی ہو کیا تمہارا عاشق رہ چکا ہے یہ بات سن کر بڑے ہی غصت سے رمشا کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو ماضی کی باتوں کو میں بھول چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں اب ای بیسی بیسی کوئی بھی بات ہوئی ہے سب کچھ آپ آنے والے ایپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ